بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے بیٹ آپ لوگوں کے ہوفلی بہت اچھے سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ ہیئر فیزکس چیپٹر نمبر 3 موشن اینڈ فورس کے ریمیننگ کوسچن ایکسرسائز کے تو بچے سب سے پہلے ہم کوسچن دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 3.7 موشن ویڈ کانسٹنٹ ویلاسٹی is a special case of موشن ویڈ کانسٹنٹ ایکسرائشن is this statement is true ہمیں یہ کہا جا رہے ہیں کہ اگر ایک بارڈی یونی فارم ویلاسٹی مطلب کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے موو کرتا ہے تو کیا ایکسرائشن بھی کانسٹنٹ ہوگا یہ سٹیٹمنٹ جو آپ کو دی گئی ہے کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو بچے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ yes this statement is true yes this statement is true this statement is true یہ سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے سر وہ کیسے بچے وہ ایسے کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ایکسرائشن کیا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا rate of change of velocity اس کا لیکسرائشن اب velocity اگر change ہی نہ ہو رہی ہو تو کیا ایکسرائشن ملے گا آپ کہیں گے نہیں سر ایکسرائشن تو بالکل نہیں ملے گا ایکسرائشن کیا ہوگا zero ہوگا تو اب ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ velocity body کی zero ہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسرائشن zero ہے مطلب velocity change نہیں ہو رہی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے body کے پاس velocity ہوتی ہے مطلب speed ایک specific direction میں ہوتی ہے لیکن وہ speed change نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس specific direction میں تو ہم بولتے ہیں velocity change نہیں ہو رہی تو ہم کہتے ہیں acceleration constant یہ ایک special case ہے اور یہ بات آپ کو سمعی نہ ہوگی مطلب ایک گاڑی ایک motorway پہ جا رہی ہے اور بچے اس نے کیا کی ہے کہ اس کی وہاں پہ جب وہ move کر رہی تھی motorway track پہ تو اس کی جو velocity تھی یا اس کی speed جو ایک specific direction میں تھی وہ کتنی تھی مان لیتے ہیں 50 km پر ہار تو وہ 50 km پر ہار سے جا رہی تھی وہ اپنی initial point سے اپنی final destination پہ پہنچ گئی اور final destination پہ پہنچنے تک اس کی جو velocity تھی وہ 50 سے 51 نہیں ہوئی اور 50 سے 49 نہیں ہوئی اب velocity تو ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ specific direction میں 50 km پر ہار سے جا رہی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ رکی ہوئی ہے نہیں بچے ایسا تو نہیں ہے وہ تو move کر رہی ہے اور اگر وہ move کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے velocity ہے اس کے پاس لیکن وہ velocity دیکھیں change نہیں ہو رہی راستے میں بھی کہیں پہ بھی وہ 51 نہیں ہوئی 52 نہیں ہوئی کہیں پہ driver نے brakes نہیں لگائے کہ 49 ہو یا 45 ہو یا 40 ہو بس وہ 50 تھی اور وہ 50 رہی تو گاڑی بچے جب کیا کر رہی ہے ایک ہی speed سے خاص direction میں جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو velocity ہے وہ کیا ہے uniform ہے تو اس case میں ہم acceleration کو کیا لیتے ہیں constant لیتے ہیں ٹھیک تو ہم بچے اس کو سب سے پہلے یہاں لکھوی لیتے ہیں when a body move اس کو مزید آسان کر کے لکھتے ہیں when a body move with constant velocity یا uniform velocity when a body move with constant velocity then its acceleration is then its acceleration is 0 acceleration 0 ہوگا کیونکہ velocity change ہی نہیں ہوگی velocity change ہوگی تو بھئی acceleration ہوگا a is equal to کیا ہوتا ہے میں ویسے لکھ رہا ہوں delta v divided by delta t rate of change velocity par unit time acceleration ہوتا ہے تو جب یہ v change ہی نہیں ہو رہی یہ کتنی ہے velocity تو یہ change ہی نہیں ہو رہی کوئی change نہیں آ رہا start میں کتنی تھی 50 تھی مان لیتے ہیں delta v کو ہم کیا لکھتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے vf minus v i divided by t یا delta t لکھ لیں تو بچے final کتنی ہے جب وہ رکری تھی تو 50 minus 50 divided by time t تو answer کیا آئے گا 0 تو acceleration کیا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو بچے آپ یہ بات اپنے mind میں بھی ٹھا لیجیے کہ velocity then its acceleration is 0 and 0 is constant 0 is constant 0 sir کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے تو so ہم اوپر question کی statement repeat کر دیں گے so velocity so constant velocity is a special case of motion with constant acceleration so special velocity sorry so constant velocity so a body having constant velocity constant velocity is so a body moving with constant velocity which is looking so a body moving with constant velocity is a special case of constant acceleration is zero is constant acceleration is zero is a constant acceleration so body moving with constant velocity is a special case of a constant acceleration here statement ٹھیک ہے جب کوئی بارڈی موو کر رہا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کی ویلاسٹی چینج ہو رہی ہو اور اکسیریشن بھی ہو اکسیریشن کیا ہو سکتا ہے زیرو ہو سکتا ہے یہ ایسا پاسیبل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 3.8 فائنڈ دے چینجر مومنٹم آپ مومنٹم میں چینج فائنڈ کریے ٹھیک جو موشنل افیکٹ میں چینج آ رہے کب سر فار این اوبجیکٹ کسی اوبجیکٹ کے لیے سبجیکٹیڈ ٹو اگیون فورس کب جب اس اوبجیکٹ کی اوپر کوئی فورس لگی ہے جب وہ کسی فورس کے زیر اثر ہے سبجیکٹیڈ میں زیر اثر فار اگیون ٹائم ایک خاص ٹائم کے لیے ٹھیک جو گیون ٹائم ہے اور بچے جو آپ کیا کریے جو لا اف موشن ہے اس کو انٹامزہ مومنٹم کیا کریے ڈیفائن کریے سب سے پہلے تو ہم اس کو اوپر والی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جو مومنٹم میں چینج آتا ہے وہ ہم فائن کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک اوپجیکٹ یہاں پہ تھا ٹھیک اس کی پہلی جو ویلاسٹی تھی وی آئی اینیشل ویلاسٹی وہ میں سپوسٹ کہا رہا ہوں وہ کتنی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک اب جب یہاں پہ تھا وہ میس ایم تو اس کی ویلاسٹی اتنی تو اس کی اوپر کوئی فورس نہیں لگ رہی تھی اب ہم نے ایک ایکسٹرنل فورس لگائی اسی اوپجیکٹ کی اوپر ہم نے ایک ایکسٹرنل فورس لگائی مطلب یہاں پہ ہم نے ایک ایکسٹرنل فورس ایف لگائی اب اس ایف فورس لگنے سے پہلی اس کی ویلاسٹی کتنی تھی ٹین تھی اب یہ چینج ہو گئی ہے اب اس کی ویلاسٹی کتنی ہو گئی ہم مان لیتے ہیں وی ایف اور وہ کتنی ہو گئی ہے ٹوینٹی میٹر پار سیکنڈ اسی میس ایم کی تو اس کی جو فائنل ویلاسٹی ہے وہ کیا بان گئے وی ایف بان گئی اور یہاں سے وہاں جانے کے لیے اس نے بچے کچھ ٹائم بھی تو لگایا ہوگا یہاں پہ اگر ٹائم مان لیتے ہیں اس وقت ٹو سیکنڈ تھا تو جب وہ یہاں پہ پہنچا تو مان لیتے ہیں ٹائم کتنا ہو گیا تھا فورس سیکنڈ ہو گیا تھا فورس لگنے سے پہلے جب ویلاسٹی وی آئی تھی تو ٹائم ٹو سیکنڈ تھا جب ایکسٹرنل فورس لگی ویلاسٹی کتنی ہو گئی وی ایف ہو گئی تو ٹائم کتنا ہو گیا مان لیتے ہیں فور سیکنڈ تو ہم اس گیون ڈیٹا کو سب سے پہلے لکھتے ہیں انیشل ویلاسٹی آف دا اوبجیکٹ انیشل ویلاسٹی صرف لکھ لیں جس کو ہم کیا بولیں گے وی آئی اس کے بعد ہم بچے لکھیں گے فائنل ویلاسٹی فائنل ویلاسٹی بچے وہ کتنی ہیں اس کو ہم لکھیں گے وی ایف یہ جسٹ ویلیو آپ کو ہائپو تھرٹیکل دی ہیں سمجھانے کے لئے اب چینج کتنا آیا بچے ویلاسٹی میں تو آپ کو پتہ ہے سر چینج ویلاسٹی میں ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں زیادہ ہم اسے کام چیز نکال لیتے ہیں چینج ان ویلاسٹی is equal to وی ایف مائنس وی آئی سر کوئی ٹائم بھی تو لگا ہوگا جس ٹائم کے اندر وی ایف سے ویلاسٹی بھی آئی ہوگی تو سر بلکل لگا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے ٹائم کو ڈیلٹا ٹ یا ٹی بول دیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بچے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ویلاسٹی چینج ہوتی ہے خاص ٹائم کے اندر تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایکسریشن ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی اس کو ہم کیا بولتے ہیں بچے ایکسریشن یہ اسے ڈیریکٹلی لکھ لیں ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی ایکسریشن ٹھیک تو بچے جو ویلاسٹی میں چینج آیا ہے جس کو ہم نے ایکسریشن بولا اس کو اگر ہم میتھمیٹیکلی لکھیں with the help of ایکویشن لکھیں تو اس کو ہم کیا لکھیں گے ایکسریشن ایس ایکل ٹو وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائیڈڈ بائی ٹھیک تو ہم نے یہاں تک کام کر لیا اب بچے ہم کو یہ پتہ ہے کہ جو سٹیٹ لا آف موشن اس کو انٹامز آف موشن بھی کیا کریے ڈیفائن کریے تو بچے ہمیں پتہ ہے اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا اس سارے کو لکھنے کی ضرورت نہیں اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا بچے کیا لکھتے ہیں f is equal to m a تو a کی ویلیو بھی ہاں پوٹ کر دیں اس a کی جگہ اس a کی جگہ بچے اکسلیشن کی ویلیو پوٹ کریں تو f is equal to m a کی ویلیو vf minus v i divided by t اس کو بچے آپ یوں لکھ سکتے ہیں آگے f is equal to m vf minus m v i divided by t تو یہ دیکھیں بچے آپ نے وہی کام کر لیا جو اس نے کہا تھا اس نے بولا تھا کہ آپ کیا کریے مومنٹم کو جو مومنٹم میں چینج آتا ہے تو دیکھیں f is equal to کیا ہوتا ہے m v ٹھیک ہے product of mass and velocity مومنٹم تو یہ final مومنٹم یہ initial مومنٹم یہ مومنٹم میں چینج آیا کب given time t کے اندر ٹھیک وہ کہہ رہا ہے اس کو کس میں define کریے in terms of newton second law یا in terms of law motion جو اس کو f is equal to m a بولتے ہیں اس کی terms میں آپ define کریے تو ہم نے کیا کہا کہ جو rate of change آپ مومنٹم ہے وہ کس کی اکل ہے وہ force کی اکل ہے یہاں پہ change in momentum کیا ہے change in مومنٹم change in momentum change in momentum وہ کیا ہے m v f minus m v i rate of change مومنٹم کیا ہے یہاں پہ میں یہ لکھوں rate of change of momentum بچے وہ کیا ہے تو آپ یاد رکھئے rate of change of momentum مومنٹم یہ پوری term ہے m v f minus m v i divided by t تو ہم نے کیا result نکالا کہ rate of change of momentum جو ہے وہ کس کی اکل ہے applied force کے اگر زیادہ force ہوگی تو زیادہ momentum change ہوگا اگر کم force ہوگی تو momentum کم change ہوگا تو آپ اس کو لکھئے we know ہمیں پتا چلا ہے اس relation سے کیا rate of change of momentum is equal to applied force rate of change of momentum is equal to applied force تو یہ بچے ہمارا تھا question number 3.8 ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو rate of change of momentum ہے وہ equal ہے کس کے applied force ٹھیک اور یہی relation ہے momentum میں اور newton کے law of motion میں is it clear a ہے اب چاہ ہم دیکھتے ہیں question number 3.9 define impulse سب سے پہلے impulse کو define کیجئے and show that اور یہ show بھی کیجئے پروف کیجئے کیا that how is related to linear momentum کیا آپ کے impulse linear momentum سے related کیسے ہے سب سے پہلے impulse کیا ہوتا دیکھیں آپ کا دوست کھڑا ہے اور آپ جا کے دھکا دے دیتے ہیں تو آپ نے simple words کیا دیا اس کو impulse دیا ہے impulse ہوتا ہے اس کو مچھے سے پچھے پیچھے chapter کے topic اندر پڑھ کیا چکے ہیں ابھی ہم صرف define کریں گے یہاں پہ impulse کے ہے product of force product of force and short interval of time is called impulse بچے کیا بولا ہم نے product of force and short interval of time کیا ہوتا ہے impulse ہوتا ہے ٹھیک یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ product ہے کس کا force کا اور time جس کے اندر force لگتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں impulse بولتے ہیں اس کو denote کسی کرتے ہیں denoted یا represented denoted by i اس کو ic denote کرتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے بچے یاد رکھئے گا فارمولا ہوتا ہے جس ہم آگیا بھی drive بھی کر لیں گے impulse is equal to کیا ہوتا f rast ٹھیک اس کا unit کیا ہوگا بچے یہ بھی چیک کر لیجئے unit اس کا equal ہوگا force کا unit mutant time کا unit second unit آگیا کس کا impulse کا تو یہ impulse سے related کچھ چیزیں تھیں جن کو اچھے سے آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو define ہو گیا define کرنے کے بعد ہم prove کرنے کی کوشش کریں گے یہ شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ lier momentum سے کیسے related ہے تو پچھلے questions کے اندر بچھے ہم نے ایک relation دیکھا تھا f is equal to mvf minus mv i divided by t اس پورے relation کو بچھے آپ نے دوبارہ سے drive کرنا ہوگا impulse کے لئے جو ابھی ہم نے previous question میں کی ہے سو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یوں لکھیں f cross t is equal to mv f minus mv i یہ کی ہے یہ change in momentum t k time f k force ابھی ہم نے بولا impulse کی definition میں kis kis sir i equal f cross t k product of force and time k f cross t k k k k k k k put k k k k k mv f minus mv i تو یہ بچے ہم نے proof کا دیا k impulse kis k equal ह lilier momentum ke change k equal ह mt look k show is related to lilier momentum we bool we get that get change momentum zyada ho to impulse zyada ho go change momentum k k impulse k mh bogat motion effect zyada change jau impulse b zyada ho g موشنل ایفیٹ کم چینج ہوگا مطلب موشنل ایفیٹ کم ہوگا تو ہم بولیں گے کہ ایمپلس بھی کہہ کم تو یہی اس نے ہم سے پوچھا تھا اور ہم نے بولا تھا ایمپلس ہم اس کو کیا لکھیں گے ایمپلس ایس ایکل ٹو فائنل ریزیلٹ فائنل ریزیلٹ ہم کیا لکھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں ایمپلس ایس ایکل ٹو چینج ان مومنٹم کہ اگر ایمپلس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے مومنٹم میں چینج بھی زیادہ ہے اور اگر ایمپلس کم ہے تو مومنٹم میں چینج بھی کم ہے ہم نے یہی بولا جو پچھلی سٹیٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر ایک بارڈی ہے اس کی انیشل ویلاسٹی یا اس کا ویلاسٹی کتنی ہے وی آئی ہے اور اس کی فائنل ویلاسٹی فورس لگنے کے بعد کتنی ہوگی وی ایف ہوگی تو اس کا مومنٹم ہم نے دیکھا تھا ان ٹامز آف نیوٹن سیکنڈ ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی ڈیوائی دیوائیڈ بائی تی اس ایکل تو ایف یہ ریلیشن ہم نے پچھلے کوسٹن سے نکالا اور یہاں پہ ہم نے ڈریکٹ کار دیا سو دیر سٹیٹ بیٹا اچھے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کوسٹن نمبر 3.10 جس کی سٹیٹمنٹ کافی لینک تھی تو آپ بک سے دیکھیں گے وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کیا کریے سب سے پہلے سٹیٹ دا لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم آپ لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم کو ذرہ لکھئے تو بچے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر دو میسز ہیں مان لیگی دس ایم ون دس ایم ٹو یہ دونوں آ رہے ہیں یہ دونوں ٹکرا آگئے تو اب ٹکرانے کے بعد اس نے اپنا اس نے اپنا موشنل ایفیکٹ اس کو دے دیا اس نے اپنا موشنل ایفیکٹ اس کو دے دیا تو جو ٹوٹل مومنٹم ہے وہ کہہ کانسٹنٹ ہی ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بچے لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ٹوٹل مومنٹم آلویز ریمینز کنزارف ٹوٹل مومنٹم ٹوٹل مومنٹم آلویز ریمینز کنزارف ٹھیک یہ constant total momentum always remains constant کب before and after the clear ٹھیک لکھ دیں تو اچھی بات نہ لکھیں یہاں تک after the clear یہاں تک لکھ دیں تو بہت اچھی بات اگر یہاں تک نہیں لکھنا چاہتے تو صرف یہاں تک لکھ دیں گے total momentum always remains conserve your constant this is the statement of law of conservation of linear momentum بچے next آپ سے کیا پوچھا گیا ہے pointing out the importance of isolated system بچے isolated system کی importance بتائیے لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ بچے isolated system کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ what is isolated system پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ isolated system ہوتا ہے کیا ہے ٹھیک اس کے بعد ہم چھے ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے ایک ایسا system جس کے اوپر کوئی external force نہ لگ رہی ہو internal تو لاکھوں کروڑوں forces ہو سکتی ہیں but external کوئی force نہ لگ رہی ہو اس system کو ہم isolated system بولتے ہیں بچے اس کو ہم لکھ بھی دیتے ہیں a system on which no external force act called isolated system ٹھیک بچے انٹرنل بہت ساری ہو سکتی ہیں تو پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے فار اگزمپلز ہر کوئی اگزمپل بھی ہے تو بچے بہت ساری اگزمپلز ہیں daily life کے اندر isolated systems کی فار اگزمپلز بچے molecules molecules یا items یا molecules water یا گلاس گلاس کے اندر molecules لاکھوں کروڑوں forces ایک دوسری کیوں پر لگا رہے ہیں لیکن گلاس کے اوپر باہر سے تو کوئی force نہیں لگ رہی bullet and rifle bullet and rifle بچے دیکھیں جب ہم کیا کرتے ہیں bullet نکلتا ہے gun سے یا rifle سے تو دیکھیں باہر سے تو کوئی force نہیں لگ رہی internally bullet کی اوپر جو force لگی ہے جو بھی کاز ہے ملے بھی ایک powder ہوتا ہے اس کے وجہ سے bullet کو push ملتا ہے bullet بہت تیزے سے جاتی ہے اور gun پیچھے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے force اندر سے لگ رہی ہے باہر سے کوئی force نہیں لگ رہی تو bullet اور rifle جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کا example ہے molecules of gas بہت اچھا ہے اس کا example ہے rocket ہو گیا بچے جب rocket move کرتا ہے تو rocket and rocket and gases gases کے آتی ہیں downward rocket کہاں جاتا ہے award تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے rocket کے اندر ہو رہا ہے بچے باہر سے تو کوئی force نہیں لگ رہی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی اس کی بہت اچھی example ہے isolated system کی تو ان شارٹ بچے یہ ہم سے پوچھا گیا نہیں تھا یہ دونوں چیزیں لیکن ہم نے اس کو بتائیں کہ اس کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے so question یہ تھا کہ sir explain کریے sorry pointing out the importance of isolated system isolated system کی importance بتائیے تو بچے importance ہم یہ بتاتے ہیں ہم اس کو importance بتاتے ہیں law of conservation of linear momentum بچے بہت important ہے ٹھیک اگر یہ important نہ ہو مطلب اگر ہم law of conservation of linear momentum کو ہم نہ apply کریں تو ہم کوئی بھی اپنا result نہیں نکال سکتے کسی بھی object کا final momentum ہم یا initial momentum find نہیں کر سکتے ٹھیک so with the help of law of conservation of linear momentum کسی بھی isolated system کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ہم question کو یہ statement سمجھیں گے کہ pointing out the importance of isolated system isolated system کیوں ضروری ہے تو بچے isolated system is important because law of conservation of linear momentum is constant ٹھیک important system اس وجہ سے ضروری ہے کہ law of conservation of linear momentum ہیں وہ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے اگر ہم isolated system نہیں لیں گے تو بچے کیا ہوگا یہ violation ہو جائے گی کس کی law of conservation of linear momentum کی is it clear for example ایک atom bomb ہے جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے پھٹنے سے اس کے fragments جمعے ہوگے وہ different types میں divide ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے fragments کا اور اس original atom bomb کا momentum چیک کرنا ہے تو ہم کو law of conservation of linear momentum کو apply کرنا ہوگا اور system کو isolated لینا ہوگا اگر ہم atom bomb کو isolated نہیں لیں گے مطلب اس کے اوپر external forces include کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنے results answer نہیں لے سکتے that's the reason تو ہم اس کو لکھیں گے law importance کیا ہے isolated system کی isolated system is very important isolated system is important because due to this اس وجہ سے due to this total momentum remains constant total جو momentum ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے ٹھیک ہے if system is not isolated if system is not isolated then پھر کیا ہوگا it is the violation یہ بچے violation ہوگی کس کی love conservation of momentum کی یاد رکھئے گا تو یہ تھی بچے اس کی importance isolated system کی اب finally ہم اس question کی statement دیکھیں گے explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated یہ کہہ رہے کہ یہ اس وقت بھی useful ہوتا ہے جب system isolated نہیں ہوتا ہے بالکل جب بلیٹ اور گن کا فائر ہوتا ہے تو بلیٹ کو اوپر external force لگ رہی ہوتی ہے air ہوتی ہے friction ہوتی ہے item بم پھڑتا ہے تو frictional effects ہوتے ہیں اسی طرح اور بہت سارے daily life کے example ہیں جہاں پہ external forces ہوتی ہیں راکٹ جب اوپر جاتا ہے تو آگے سے air friction ہوتی ہے ٹھیک ہے resistance ہوتی ہے تو ان ساری external forces کو اگر ہم consider کریں تو پھر تو بچے ہمارا system isolated نہیں رہتا تو وہ یہ کہہ رہا ہے ہماری question کی statement کے اندر کہ دیکھئے بھئی explain کریے why under certain condition the law is useful when the system is not completely system isolated نہیں ہے پھر بھی آپ کہہ کیا ہے جو law ہے وہ useful ہے ایسے کیوں ہے تو بچے آپ اس کا answer کریں گے یہاں پہ on the large scale when external forces are negligible with respect to external forces the momentum of system is constant even the system is not isolated وہ کہہ رہا ہے کہ large scale پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کیا ہوتا ہے بچے ہمارے پاس rocket ہے یا bullet ہے یا کوئی بھی object move کار رہا ہوتا ہے تو external forces ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں neglect کر دیتے ہیں in this case ہمارے پاس کیا ہوتا ہے law of conservation of momentum کسی بھی system کی اوپر easily apply ہو جاتا ہے کیونکہ ہم انہیں اس و سسٹم کو عظیم کیا ہوتا ہے isolated ٹھیک ہے تو تب بھی یہ کہہ useful ہے تو یہ آنسر بچے لکھ لی جئے گا finally انشاءاللہ remaining question ہم next lecture میں دیکھیں گے thank you very much اللہ حافظ